سلسلہ کلام وہی سے جوڑتے ہیں جہاں سے ٹوٹا تھا تو عمر بھائی اب بتا رہے تھے کہ راشن کی تقسیم کا جو ایک طریقہ کرا بتا رہے تھے سیر میں دوبارہ تھوڑا سا بتاتا چلوں جو دوستہ بھی جوائن ہوئے ہیں تاکہ ان کو بھی بتا چلے کہ ہم سر واؤچر سسٹم چلاتے ہیں ہاں واؤچر سسٹم مختلف محلوں کی چھوٹی دکانوں ہیں ہم بڑے شاپنگ مالز پہ بھی نہیں جاتے تاکہ لوگوں کو وہاں پہ پہنچ رہیں کیونکہ جو غریب بندہ ہے اس کا وہاں پہ پہنچ رہیں کی رسائی بھی مشکل ہے ہم محلوں کی چھوٹی دکانوں کے اوپر ہم ان سے بادسیت کرتے ہیں اور ان سے واؤچر تیار کرواتے ہیں جتنے کا بھی ہم نے پیکچ بنانا ہوتا ہے ہم اس کے مطابق ان سے واؤچر تیار کرواتے ہیں اور وہ واؤچر ان کے حق دار تک مکمل رازداری کے ساتھ پہنچتا ہے اور وہ بندہ وہ واؤچر لے کے اس دکان پہ جاتا ہے اپنی مرضی کی شاپنگ کرتا ہے مرضی کی شاپنگ سے مراد کہ میں اگر راشن بیک تیار کرواتے ہیں میں اس میں آٹا ڈال دوں چینی ڈال دوں ڈالے ڈال دوں اب اس گھر کی وہ ضرورت ہی نہ ہو اس گھر میں وہ سمان پہلے موجود ہے آٹا اس کے پاس موجود ہے میں جو سمجھاؤں کہ آپ جب واؤچر بنواتے ہیں اس پہ آپ چیزیں منشن نہیں کرتے ہیں آپ ایک اماؤنڈ ان کو پے کر دیتے ہیں کہ یہ تین ہزار یہ پانچ ہزار یہ ساز دار جتنے اس بندے کی اسیسمنٹ آپ کاؤنڈ کرتے ہیں تو آپ اس کو اتری اماؤنڈ کا واؤچر دے دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی مرضی کی چیزیں اس میں آٹ کریں وہ اپنی مرضی کی چیزیں وہاں سے خریدتا ہے اور پوری ڈگنیٹی کے ساتھ عزت کے ساتھ اس سمان کو گھر لے کے جاتا ہے اگر میں راشن بیک تقسیم کرتا ہوں اور اس نے توڑا اٹھایا پورے محلے کو پتا چلے گا کہ یہ بندہ جناب خیرات کا سمان لے کے اپنے گھر جا رہا ہے جب وہ اپنی مرضی سے وہاں سے دکان سے چیزیں لے کے نکلے گا وہ صرف دکاندار کو اور اس کو پتا ہوگا کہ یہ واؤچر پر خریدداری ہو رہی ہے وہ تیسرے بندے کو پتا نہیں ہوگا وہ جب لے کے محلے سے گزرے گا وہ پوری عزت کے ساتھ وہ اپنا اور اپنی ضرورت کا سمان یہ نہیں کہ وہ پنجابی میں جسے کہتے ہیں انے واہ اپنے گھر میں ایک اٹھا کری جائے وہ نہیں وہ اپنی ضرورت کا سمان اپنے گھر لے کر جائے گا اچھا یہ اب کسی مخصوص علاقے کے لیے کر رہی ہیں یا پورا ہول سٹی گجرہ والا سر کوشش تو ہم کر رہے ہیں ہم پورے پاکستان میں کریں ہماری تو کوشش ہے ہی ہے ہم پورے پاکستان میں کریں بلکہ پاکستان کے بعد جیسے فلسطین کو بہت ضرورت ہے ہم وہاں پہ بھی کریں لیکن اپنے وسائل کے مطابق جہاں تک ہو سکتا ہے ہم وہاں تک پہنچتے ہیں میرا پیغام محبت جہاں تک پہنچے تو اگر ہمارے ادارے کے ریفرنس سے کوئی ضرورت مند آپ تک جائے گا تو آپ اس کو کیسے ایسیس کرتے ہیں کہ یہ واقعی ضرورت مند ہے یا نہیں سر اس کے لیے بھی ہم نے پورا ایک جو انا میکنیزم تیار کیا ہوا ہے ہم اس کی پوری چھان بینگ کرواتے ہیں چاہے جتنا بڑا مرضی ریفرنس ہو کہ اس کی مدد کرو ہم اس کی پھر بھی چھان بینگ کرواتے ہیں اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں ہر ٹیم میں کچھ لوگ ڈیفرنٹ علاقوں کے ہوتے ہیں اور ان کی مختلف جگہ پہ سلام دعا بھی ہوتی ہے اگر آپ اپنے ریفرنس سے میرے پاس کوئی بندہ بیشتے ہیں تو اے بی سی کوئی اور بندہ ہوگا وہ آپ کے ساتھ رہتا ہوگا میں اس کے گھر کا ضرور پتا کرواؤں گا ہم نہیں چاہتے کہ ہر پیشاور وہ آگے بڑھے کیونکہ آج جو کچھ ہو رہا ہے اس میں حق دار تک اس کا حق نہیں پہنچ رہا اصل علمیہ یہ ہے یہی علمیہ ہے میں ایک بات اس میں انکلیوڈ کرتا چاہو میں اگر میرے مائنڈ کے مطابق اگر ہمارے پاکستان کے اندر میں صرف پاکستان کی بات کرتا ہوں پانچ سال زکاة صحیح طریقے سے تقسیم ہو جائے صحیح صحیح طریقے سے میں پھر بات کر رہا ہوں کہ صحیح طریقے سے تقسیم ہو جائے تو چھٹے سال کوئی زکاة لینے والا نہیں بچے گا صحیح کیا ہم کیا کرتے ہیں ہم زکاة اس کو دیتے ہیں ہاں جی حق دار کو تو ہم دیتے ہی نہیں ہیں سہل حق دار کو ہم کہتے ہیں حق دار کون ہے میرا بھائی میری بہن میرے رشتہ دار سب سے پہلے ظاہر ہے پھر میرے محلے دار ہم ان لوگوں کو ہم پارد ہم کہتے ہیں انہوں کی ضرورت ہے یار یہ تو چنگا پل ہے ایسے ہی ہے وہ چاہے بچارہ مار چکا ہو جی بلکل سفید پوش جو ہے نا اس وقت بلکل ہمارے پوش معاشرے کا دیکھیں جو غربت کی سطح سے نیچے چلا گیا جس نے یوں کر لیا اس کو تو پرابلم رہی نہیں اس کو تو پرابلم رہی نہیں اب جو اوپر ہے وہ یوں کرنے کے درپے ہے سر ایسے ہی ہے اس رہا ہے جو درمیانی ہے جو سفید پوش ہے جو ایسے کر نہیں سکتا ایسے کرنا نہیں چاہتا اور دیکھیں میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ اس طبقے کی کوئی بات ہی نہیں کرتا سر اس طبقے کی اس لیے بات نہیں کرتے کہ وہ طبقہ آگے آپ کے سامنے سلوٹ نہیں کرتا نہیں کرتا وہ آگے آپ کے ٹکھنوں کو ہاتھ نہیں لگاتا وہ چودری صاحب نہیں کہتا بلکل ٹھیک بات ہے ہم اس لیے اس کی بات نہیں کرتے یہ بڑا علمی ہے ہمارے معاشرے کا یہ عمر شہداد بھئی ہماری چینل کے توسط سے آپ کوئی بات کرنا چاہیں اپنی آرڈینس سے ہماری آرڈینس سے تمام دیکھنے سننے والوں کو اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں سر میں اپنی آرڈینس سے جو لوگ مجھے سن رہے ہیں ان سے میں صرف ایک وزارش کروں گا کہ اپنا حصہ ضرور نکالا کریں آپ کا ایک وقت کا کھانا اگر آپ اس کو ترک کریں گے تو آپ کی صحت اچھی ہوگی نہ کہ آپ مریں گے اور اس کھانے کی پیمٹ اگر آپ ڈونیٹ کریں گے تو کسی دوسرے گھر کا ایک ہفتے کا کھانا چال سکتا ہے میں آپ کے چینل اس چینل کے توسط سے میں اپنے دوستوں کو اپنی ایک کمپین کے مطلق بتانا چاہوں گا کہ ہم نے ایک کمپین سٹارٹ کی ہے ڈونیٹ آوش کہ اپنی ایک خواہش کو ڈونیٹ کریں آپ کی وہ خواہش آپ کے لئے کوئی مہنی نہیں رکھتی ہوگی لیکن جب آپ اس کو ڈونیٹ کریں گے تو کسی دوسرے کی زندگی بان سکتی ہے تو آج سے یہ اہد کریں کہ کم از کم ایک مہینے میں ایک دفعہ اپنی ایک خواہش ضرور ڈونیٹ کیجئے گا وہ چاہے کھانے کی ہو وہ چاہے کپڑوں کی ہو وہ چاہے جوتے کی ہو یا کوئی چیز خریدنے کی ہو اس چیز کو ایک دفعہ ڈونیٹ کر کے دیکھئے گا اللہ پاک اس سے آپ کو سات گناہ زیادہ دے گا سات نہیں بلکہ ستر گناہ زیادہ دے گا کیونکہ میرا رب بہت بڑا ہے ناظرین کیا کہیں ہمارے معاشرے کے جو علمیے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں معاشرے میں جہاں پر معاشرتی بگاڑ کی بات کی جاتی ہے معاشرتی برائیوں کی بات کی جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے ہیروز جیسے عمر بھائی جیسے ڈار صاحب اورڈے چھوہوں والے جیسے وہ دوست جو ان کی بیٹ پر موجود ہیں جو بغیر دیکھے بغیر جانے ایک جذبے سے ایک حوصلے سے مدد کر رہے ہیں میری دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو ان کا صلح تا فرمائے جزا تا فرمائے اور آپ سب دوستوں سے اپیل ہے درخواست ہے کہ آپ بھی ان کا حصہ بنیے ان کے بازو بنیے ان کے ہاتھ بنیے دینے والے بنیے سخاوت کے لیے آپ کو بہت خطیر رقم کی ضرورت نہیں ہوتی جیسا کہ انہوں نے بولا کہ آپ اپنے ایک وقت کا کھانا ڈونیٹ کر لیں آپ نے ایک وش ڈونیٹ کر لیں کچھ بھی ڈونیٹ کر لیں آپ کچھ نہ بھی کر سکیں آپ ایک حوصلہ تا ڈونیٹ کر سکتے ہیں چلیے ساتھ چلیے آپ کی ضرورت ہے تاکہ اول ایج ہوم کا ہمارے شہر پہلوانوں کے شہر زندہ دل لوگوں کے شہر جوانوں کے شہر میں اس ادارے کا قائم ہونا جو ہمارے لئے انمیہ ہے یہ ختم ہو جائے آئیے اپنی اقدار کو زندہ کیجئے ان کا حصہ بنیے جو کر سکتے ہیں ضرور کیجئے موسیقی موسیقی